تو جی سب کی اتنی زیادہ ریکویسٹیں آ رہی تھی اور سب اتنی فرمیش کر رہے تھے سب اتنے کومنٹس کیے جا رہے تھے کہ آپ لوگوں کا ایک روم ہے آپ کیا سر جسٹ کرتے ہوں گے تو سب کے کومنٹ کو مردہ نظر رکھتے ہوئے تو پیشلے بلوگ میں جو ہم نے بگس رپرائز والا رکھا تھا وہ ہم اس بلوگ میں بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری فیملی کیسے ہیں جمل کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ کرے آپ سب خیر خیریہ سے ہوں تو جی گوڈ مارننگ صبح کا ڈائم ہے اور ناجتہ ہم نے کر لیا ہے اور میں کہا رہی تھی جی روم کی سپائی اور یہ کپڑے میں نے کٹھے کی ہیں دھونے والے آج ہم نے جانا ہے شہر بہت ضروری کام کے لیے تو سب سے پہلے کرنی ہے جی روم کی سپائی اس کے بعد برطن صاف کرنے ہیں اور روم کے ساتھ ہی سپائی کرنے کے بعد جو ہے نا وہ جھاڑو بیرس سب بنے لگایا ہے لیکن پھر بھی باہر نکالنا ہے اور وہ پھر باہر سب جھاڑو لگا دیں گے گرمی بہت زیادہ ہے یقین مانے گرمی میں دل نہیں کرتا کہ بندہ کوئی بھی کام کر لے یا پھر بلاغ ہی سٹارٹ کر لے خیر روزی کمانے کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے اسے ڈیوٹی ہی سمجھے جاتی ہے تو ڈیوٹیز ڈیوٹی تو جی یہ جو ہیں کپڑے صرف یہ دھونے والے ہیں عبدالحادی جو ہے وہ سو گیا ہے عبداللہ ابھی تاکہ وہ مسیح کیے جا رہا ہے اور میں نے کہا جی سب سے پہلے عبدالحادی کو عبداللہ کو سلا دوں عبداللہ تو ابھی دکھ نہیں سویا اور عبدالحادی مسیح کر کر کے ابھی جا کے سویا ہے ابھی جو ہے اس لئے میں کام کر لوں گی کپڑے باندھ کے رکھ دیتی ہوں ایک سائیڈ پہ اس میں جو ہوتے ہیں میرے بچوں کے کپڑے تو یہ میں نے ایک سائیڈ پہ رکھے ہیں عبدالحادی بھی اٹھ رہا ہے تو جی میں بھی لگا رہی ہوں جھاڑو روم سے سپائی جو ہے وہ میں نے کار لیا جھاڑو بھی لگا لیا ہے اور پردہ میں نے پھینک دیا ہے تاکہ دھوپ دے اندر نہ جائیں اور مکھیں بھی نہ جائیں گڑے جو ہے ابھی تک میرے باہر پڑے ہیں میں نے ایک سب سے پہلے جاڑو لگا لوں اور اس کے بعد سارا پانی جو ہے پینے والا وہ میں روم میں رکھ دوں گی دیکھیں جی کتنی زیادہ مٹی اوبار رہی ہے حالانکہ میں نے صبح جاڑو لگایا ہے لیکن پھر بھی اتنا گاند مٹی ہے پھر جتنی دفعہ وہ جاڑو لگائیں مٹی تو آنی ہی ہے پانی میں نے تھوڑا سا کھڑک لیا ہے کچھ بچکت ہوگی ہے جاڑو جو ہے وہ پورے گھر سے میں نے لگا دیا پورے گھر کی سپائی ہوگی ہے اور یہ جی دودھ بچوں کے لیے جو کہ میں نے اوبائل کر کے رکھ دیا ہے تاکہ خراب نہ ہو سارا دن پھر اتنی گرمی ہوتی ہے اگر دودھ بائل کیا ہوا ہو تو بھی خراب نہیں ہوتا بھلے وہ سارا دن پڑا رہے عبدالحادی جو ہے وہ بھی اٹھ گیا ہے اور یہ پانی رکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ زیادہ دھوپ لگ رہے ہیں یہاں پہ آگے جی کھولر اور ایک گھڑا رہا گیا ہے باقی آپ نے جوتے نہیں پہنے؟ جوتے نہیں پہنے آپ نے؟ کیوں؟ تو جب عبدالحادی جو ہے وہ ابھی تک سویا ہوا ہے کیونکہ عبدالحادی آج بڑی جلدی سو گیا تھا پاپا کے ساتھ مستیاں کر کر کے عبدالحادی نہیں عبداللہ نہیں سویا تھا عبداللہ کا جو ہے میں نے لا دیا عبداللہ بائی بائی عبداللہ جو ہے نے بڑا شرمیلا ٹائپ کا ہے ذرا اتنی بات چیت نہیں کرتا کسی سے تو جی سارے گھر کی سپائی کرنے کے بعد پانی وغیرہ بھی منسار اندرہ کھلی ہے اور برطن جو ہے وہ منٹکریبن صاف کر لی ہیں صرف ایک سالن والی کڑائی رہا گیا اور عبداللہ بس اپنے کپڑے پھر خراب کر لینے ہیں تو جی میری کوشش ہوتی ہے کہ نو بجے سے پہلے پہلے میرے سارے کام کمپلیٹ ہو جائیں لیکن پھر بھی بچوں کو نیلاتے سلاتے وہی جو ہے نا دس کا ٹائم ہو جاتا ہے ابھی ساڑھے نو کا ٹائم ہے اور دس ہو ہی جائیں گے مجھے تقریباً سارے کام کرتے ہوئے اور بہت سارے میری بینے یہ پوچھتی ہیں کہ آپ جو ہے بچوں کو کہاں نیلاتی ہیں یہ سارا آپ کیسے مینج کرتی ہیں تو وہ دیکھ لیں جی جہاں پہ مرا یہ لون ہے پارکھ لگی ہوئی وہاں پہ آپ کو کینی نظر آ رہی ہوگی تو ابھی میں نے یہاں پہ عبداللہ کو نلائیا کیونکہ کینی یہ دیکھچا یہ صرف برطنوں اور ان کو نلانے کے لیے میں بھار کے ایڈوانس میں رکھ دیتی ہوں اور اب ہمارے ماشاء اللہ سے جیتین برطنوں دو گھڑے ہو گئیں ایک کلر جس میں پینے کے لیے پانی ہوتا ہے وہ ہمارے لیے پورے دن کے لیے کافی رات بھی گزر جاتی ہے اور یہ کہنی اور ریکچہ اس سے جو ہے نا برطنوں گارہ بھی میں صاف کر لیتی ہوں اور بچوں کو اس سے نیلا بھی لیتی ہوں میں تو ایسے جی میرے گھر کا سسٹم چل رہا ہے احمد اللہ جی میں اس میں بھی بہت زیادہ خوش ہوں اور ماشاء اللہ سے جی ہمارا جو گھاس ہے نا وہ بھی دن با دن ہرا برا ہوتا جا رہا تھوڑے دن ہے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہو جائے گا اور پودر بھی ماشاء اللہ کافی بڑے ہو جائیں گے ہمارے ہم جی تو والکم بیک ابھی ٹائم ہو گیا جی تین کا اور صبح بٹن صاف کرنے کے بعد گھر کا سارا کام کرنے کے بعد ہم چل گیا ہے پھر شہر تو شہر سے ہم واپس آئیں جی تقریباً دو بجے اور ابھی ٹائم ہو گیا جی تین کا اور گرمی کی تو بس نائی پوچھیں ہر ولوگ میں بتاتی ہوں کہ اتنی گرمی ہے اور وہ نائی پوچھے کہ کتنی گرمی ہے شہر سے واپس جب آئے نا یقین مانے بولنے کی کنجاش نہیں تھی میں تو بس آنکھ چار پائی کل پر گری ہوں تو مجھے پتہ نہیں ہے ایسا گرمی سے جیسے بھوش ہو جاتا ہے تو ولوگ منانے کی یہ آپ لوگوں سے بات کرنے کی حمد بلکل بھی نہیں تھی تو میں نے کہا بھی جوہنم تھوڑا ریسٹ کیا ہے میں نے رام کیا پانے وغیرہ پیا ہے جوس وغیرہ پیا ہے اب میری آنکھیں کھلی ہیں سیکنڈ ٹام تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ تین ابھی بجے ہیں اور سورج اترتے تک ایسے آگ بننا رہتا ہے یقین مانے دھوپ جوہنم سورج غروب ہوتے تک بھی دھوپ پہ نہیں کھڑا ہوا جاتا تو جی سب کی اتنی زیادہ ریکویسٹیں آ رہی تھی اور سب اتنی فرمیش کر رہے تھے سب اتنے کومنٹس کیے جا رہے تھے کہ آپ لوگوں کا ایک روم ہے آپ کیسے ریجسٹ کرتے ہوں گے تو سب کے کومنٹ کو مردہ نظر رکھتے ہوئے تو پیشلے بلوگ میں جو ہم نے بیگس رپرائز والا رکھا تھا وہ ہم اس بلوگ میں بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک نیو کمرہ بنا رہے ہیں اور ایسا کمرہ بنا رہے ہیں کہ یقین مانے آپ لوگ تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے پہلے جو ہم نے روم تیار کیا وہ مطلب ہمیں اس کا کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس طرح روم کیسے بنتے ہیں لیکن ہم نے جو کیا اپنے دل سے اپنے دماغ سے کیا مطلب پہلے دفعہ کیا لیکن پھر بھی الحمدللہ سب کو بہت زیادہ پسند آیا پہلے دفعہ کام تھا لیکن پھر بھی ہم اپنی جو ہے نا وہ منت میں کامیاب ہوئے اور ابھی ہمیں آئیڈیا بھی ہو گیا ہے ہمیں تجربہ بھی ہو گیا ہے کہ جو ہے نا وہ اس طرح کی روم کیسے ڈال جاتے ہیں اب مزید اس سے بہتر جو ہے نا ہم کچھ دیفرنٹ آپ لوگوں کے لئے لے کے آنا چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو پسند آئے ہم اپنا گھر کا سارا محول ساری لوگ جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جی دوسرے روم کا ہمارا آگیا دروازہ آج سمان ہی کچھ لینا تھا لیکن میں کہتی ہوں کہ گرمیوں میں تو آپ کہیں بھی نہ جائیں کہیں بھی نہ جائیں مجھ سے پوچھے تو میرا تو شہر جانا بھی کتنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ہے سمان یہ کچھ بانس ہیں اور یہ جی سرکی ہے کانوں کی لیکن یہ ہم اچھے والی لے کے آئے ہیں پہلے جو ہم نے دواروں پر لگائی تھی نا وہ بلکل ہماری زندگی کا پہلا جیسے وہ ایکسپیرینس تھا ایکسپیرینس تو بلکل بھی نہیں تھا زندگی کا پہلا کام تھا تو ابھی جو ہے نا ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرح کا کام کیسے کیا جاتے ہیں پہلے شہزا صاحب کو جو بھی سمان ملا بہت ہی زیادہ مہنگا ملا لیکن اس دفعہ انہیں آئیڈیا ہو گیا تک کہ یہ سمان کیسے ملتا ہے تو الحمدللہ مگائی تو عروج پہ جاتی ہی جاری لیکن پھر بھی ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ اس طرح چیزیں کیسے لیتے ہیں تو الحمدللہ جی یہ سمان ہو گیا دروازہ بھی بانس بھی چھت کا سمان بھی صرف رہا گی ہیں مطلب دوسرے کمرے کا جو ہوتا ہے سارا مٹیریل وہ سارا ہی تو آگے تھوڑا سا بس رہا گیا تو انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے جو ہے ہم اپنے گھر کی جو ہے وہ تیاری ساری سٹارٹ کر دیں گے یعنی جو نیم ہوتی ہے وہ کل سے ہم رکھ لیں گے کیونکہ آئی تو ہمارا سارا دن وہ شہری گزر گیا ابھی بڑی مشکل سے ہانڈی روٹی ہوگی اور کچھ کھانے پی لیکن یہ ہم لے کے آئے تھے وہ کارتے ہیں وہ بہت زیادہ گرم تھا تو میں نے کہا تھنڈا ہو لے اور ماشاءاللہ سے یہ ایک جو پھول ہے ماشاءاللہ یہ گرمی ہوتی نا اب میں یہاں پہ میرا آنا بہت کم ہوتا ہے مطلب اتنا جو ہے نا زیادہ تین چار دن سے ہمارا مطلب آنا جانا آنا جانا یہی سٹارٹ وہ ہوا تو میرے ان کی طرف جو ہے نا توجہ بہت کم ہے لیکن ماشاءاللہ یہ دیکھیں کر دیا اتنے خوبصورت ماشاءاللہ ان کا رکھ جو ہے نا مکھ سورج کی طرف ہی ہوتا ہے تو جی تربوز پڑا ہے وہ کھاتے ہیں اور سبزیاں ماشاءاللہ ہماری یہ اتنے پھر بینگن ہو گئے یہ دیکھیں مطلب کال تاکہ ہم پھر جو ہے نا وہ پکا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ کریلے بھی کافی بڑے بڑے جتنی بیلے ہیں سب کو سبزیاں لگ چکی ہیں کریلے بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو چکے ہیں دیکھیں سارو ساری بیلوں کریلے لگ چکے ہیں بینڈی پھر بڑی بڑی ہوتی جا رہی ہے ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز مطلب ہم سے زیادہ ہو جائے جیسے اب کریلے بھی پکے کھڑے ہیں بینڈی بھی پکے کھڑی ہے تو ہم دونوں چیزوں تک دفنی بنا سکتے ہیں نا پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے طرف جو ہے نا سبزی بیج دیتے ہیں دنیا زیادہ تر ہم ہم نے انہوں کے طرف بھی بیجی ہیں تو میرے بینڈ بے کچھ کہا رہے تھے کہ آپ لوگ دھنیا جو ہیں ان کا بیج نکال کے آپ دوبارہ لگا لیں انشاءاللہ ان یہ جو بیج ہے ہمارے گھر کا یہ ہی تھوڑا سا پکا ہوتا ہے نا تو ہم اس ہی کا بیج جو ہے وہ یہیں پہ لگا دیں گے ابھی جو ہے ہار ویسٹنگ کرنی ہے جی ہم نے پیازوں کی لیکن یقین مانے آپ لوگ کہیں گے کہ بتا نہیں ایسے ہی کہتے ہیں ٹائم بلکل بھی نہیں ہے یہ بچار ہار ویسٹنگ کرنے والے ہوئے پڑے ہمارے پیاز ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو جیسے مظر دیکھیں ٹائم ایسے ہی آنا ابھی جو ہے نا وہ کل سے انشاءاللہ آگر کی ہم نے کمرے کی نہیں رکھ دیں گے تو ٹائم ہمارے پاس پھر بھی نہیں ہوگا لیکن ان کی جو ہے نا ہم جلدی پیازوں کی ہار ویسٹنگ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے ان کو جو ہے نا نکال کے رکھیں گے باقی ماشاءاللہ سے جی سبزی جو ہے وہ کم کم رہ ج لگی کیونکہ رش جو ہے نا وہ ایسے ختم سے ہو جائے گا گوڑی جو ہے کافی دن سے میں نے نہیں کیا آپ لوگ گھاس اس میں دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات یہ جدنے بھی کمنٹ آتے ہیں ہم نے کبھی کسی کا کمنٹ سو اگنور نہیں کیا آپ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم لوگ کلیر وازیہ اس سوال کا جواب بلوگ میں ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھا دیتے ہیں کہ تاکہ کسی کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے ایک ویڈیو میں پوچھتے ہیں اور دوس دوسری ویڈیو میں ہم ان کا مائنڈ جو ہے وہ کلیر کر دیتے ہیں ساری باتیں میں نے بتائی ہے آپ کو جو ہے نا ہر ایک بات واضح طور بتاتی ہوں اور دکھاتی بھی ہوں ایسا نہیں کہ میں نے کبھی کچھ چھپایا ہے ایک سوال جو ہے آپ لوگوں کا رہ گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ اپنے لون میں اتنی بڑی پارک بنا دیئے پودے لگا دیئے اتنی سبزی ہے تو آپ پانی کیسے لگاتی ہیں اچھا جی آپ کا یہ آخری سوال رہا ہے تو جی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ٹیوبل د مطلب جگہ ہے وہاں پہ پانی جو ہے نا وہ کافی رکا رہتا ہے وہاں پہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے سبزی کو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں خود ہی لگا لیتی ہوں باقی رہی بات پارک کی پارک کی ایسا نہیں ہے کہ مجھے میں تری حمد نہیں کہ میں خود لگاتی ہوں پارک کو پانی جب ہم لگانا ہوتا ہے یہ یہاں پہ دو شہزادے کھڑے میں جو اکثر جو ہے نا شہزادہ صاحب ان کو جیسے بلال سکول سے آتا ہے تو مطلب سٹڈی کرنے کے بعد تھوڑے در تیویشن ت آپ لوگوں کو بتا ہے بچے آتا ہی ہیں لیکن بلال جو ہے وہ گاری پاڑ لیتا ہے تو ان شہزادہ کو بلا لیتے ہیں جب پارک لگائی تھی تب ان کو بلایا تھا وہ بھی آپ لوگوں کو دکھایا پانی جب بھی لگاتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہی ہیں لیکن کچھ بہن بھائیوں کے معنی میں تھا کہ پتہ نہیں کیا سے پانی لگاتے ہیں تو ابھی بھی ہم نے ان کو بلایا ہے تاکہ پارک کو یہ کل پرسو لگا کے گئے ہیں پانی ابھی تاکہ نمی ہے لیکن یہ ہے کہ خوشک ہو جائے گا ہم نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے شہر سے آئے ہیں انہیں بہت تک نہیں ہو رہی تو جی آج میں نے چار پائی یہاں پہ ڈال دیا ہے کیونکہ یہاں پہ شری کی چھاؤ جو ہے وہ اس وقت یہ شکر ہے کہ اس وقت چھاؤ آ جاتی ہے لیکن یہ بھی ہے شری ابھی تک جو ہے وہ صحیح طرح اس نے شاخر نہیں نکالی ہے اور سورج جو ہے وہ لگتا رہتا ہے تو جی اس میں ہم برف جب آئے تھے نا تب برف لے کر آئے تھے اور اس میں میں نے پانی نہیں ڈالا کیونکہ پانی ڈالیں گے تو یہ ساری جو ہے نا وہ پانی ہی بن جائے گی اور یہ نمک کانتا اور یہ رہا جو ہی ہمارا تربوز تربوز جو ہے وہ ابھی تک گرم ہی پڑا ہوا ہے تو اس کو کارتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے جی برف اس کے بعد ہو گا تھنڈا ماشا اللہ میں نے کہا جی سب سے پہلے اس کو کھا لیتے ہیں ایسا ناوکے یہ پڑا پڑا ہی اس کا جوس بڑن جائے بچے جو ہیں وہ روم میں سو رہے ہیں کیونکہ باہر تو جو خوبص بھی بہت زیادہ ہے اور سورج کی تپش بھی ابھی بہت زیادہ ہے تو میں نے جی کام میں نے تو کرنا ہے کام کا آج میری مجبوری ہے باہر لیکن بچوں میں نے اندر ہی ڈالا ہوا ہے اندر جو ہیں وہ تھنڈک بھی ہے اس لئے میں نے روم میں ان کو سلایا ہوا ہے تربوز جو ہے وہ میں نے کاٹ لیا ہے تربوز کٹنے کے ساتھ ہی میں نے جی لسی بنا لی ہے کیونکہ صبح ناشتہ کے ساتھ میں نے چائر نہیں بنائی تھی گرمی اتنی زیادہ ہے جو رات کو تھوڑا سا بود ہوتا ہے اس کی میں نے دہی بنائی تھی اور صبح ہم نے بنائی ہے جی پکی لسی دہی والی اور وہ پڑی ہوئی تھی وہ بھی میں نے تھنڈی کر لی ہے اس میں ورف ڈال دی ہے اور ابھی جی تربوز کو لگا لیتے ہیں نمک تربوز جو ہے وہ میں نے سارے کاٹ دیا ہے پہلے شہدہ صاحب کہا رہے ہیں کہ اپنے سارا کاٹ دیا میں نے کہ اس کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہو چکی ہے تو اس سے پہلے اس کی مزید کنڈیشن خراب ہو میں نے سارے کاٹ دیا ہے بچے فوشن والے وہ بھی آگئے آدھائیں میں سے ہم کھا لیں گے تو تب عبدالحادی عبداللہ جو ہے وہ بھی ہو جائیں گے اور آدھا یہ جی تھنڈا ہو جاتا ہے اور تب تک پیاس جو ہے وہ کافی لگی ہوئی ہم پی لیتے ہیں جی لیسی اپنے گھر کا دودھ آدھا کلو ہوئی نا لیکن وہ گھر کا گھر کی چیز کی جیسے آپ لوگوں کا پتہ ہے برکت بہت زیادہ ہوتی ہے اگر یہی دودھ آدھا کلو بھی ہم پیسوں سے لے نا اس میں برکت نہیں ہوتی وہ جو ہے پتہ ہی نہیں چاہتا دودھ جاتا کہیں لیکن ماشاءاللہ سے جی تھوڑا سا دودھ ہوتا ہے پھر بھی برکت بہت ہے ماشاءاللہ اور بچوں کا بھی گزارہ ہو جاتا ہے اور ہم نے کہا چاہے جو ہے بن کرتے ہیں اور بھی صرف ہم لسی بنایا کریں گے تو جلیزہ کی میں نے بلایا ہے کہ دو پلیٹے لے کر آئیں بچوں کو دے دیتے ہیں اوپر والا جو ہے وہ تکریباً ٹھنڈا ہو چکا ہے اور دو پلیٹر میں نا فیفٹے فیفٹے کر کے بچوں کو پھلے دیتے ہیں تو جی ابھی میں آگئی ہوں ان بیلوں کے پاس پانی جو ہے بمبار کے لئے آئی ہوں بلٹی میں اور یہاں پہ یہ ہے جی تاں پہ توری لگی ہوئی تھی کہاں بھی تو ان کو پانی ڈالنا تھا انجی آپ گر گئے ہو یہ شہدہ صاحب نے تھوڑا سانا گڑا بنایا تھا اور آگے یہ ہے جی قدو شریف لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ یہ بیل بھی جو ہے نا خوشک ہوگی تھی لیکن یہ دیکھیں بتے پتہ نہیں کسی کی نظر ہی لگ گئی ہے ہماری بیل کو نا اتنا بڑا ہم نے قدو تارا اس کے ساتھ لیکن اب جو ہے نا اور کوئی بھی نہیں اس کے ساتھ لگ رہا کافی زیادہ پھول لگے میں لیکن جی دیکھیں کہاں پہ پہنچ گئی اتنی اونچی چری گئی مجھ سے تو پر دیکھا بھی نہیں جا رہا تو اس کو جی پانی لگاتے ہیں بیل کو پانی جو ہے وہ میں لگا دیا ہے اور ابھی اس کے بعد جی میں نے کہا بچوں کا ٹیسٹ دیکھ لیتی ہوں جو کام کروانا ہے کام کروا کے ان کو چھوٹی دے دیتی ہوں کیوں کہ انہوں نے جانا ہے جی بس جد اور یہاں پہ جی ایک بچے میرے پاس آتا ہے اور میں جو ہے نا وہ اس کا تعریف کروانا چاہوں گی یہ بچہ ہے یہ بچپن سے ہی ایسے مطلب چلتا پھرتا نہیں تھا بچپن سے جب پیدا ہونا تو ان کے ہاتھ پاؤں ایسے تھے مطلب جیسے اتنے اولڈ بابا جیسا ہونا ویسے ہی تھے تو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا پہلے جو ہے یہ چلتا نہیں تھا اس کا نام ہے جی غلام رسول کھڑا کھڑا ہو کے دکھائیں تو جی ان سے جو ہے نا وہ سالہ نہیں جاتا یہ ہے اس کا بھائی لیکن یہ پہلے نہیں آتا تھا ان سے میں نے آپ بتایا کہ میں فیس نہیں لیتی ان میں سے کوئی بھی ایسا گھر والا نہیں ہے جو اتنی فیس افورڈ کر سکیں تو میں نے کہا جی فیس میں لیتی نہیں میں فری میں پڑھاؤں گی صرف اس بچے کے واسطے جو ہے نا میں نے سب کی فیس مارک کی ہوئی ہے یہ بچہ آتا ہے تو یہ میرے ذمہ داری ہے بھلے میں فیس نہیں لیتی ہوں لیکن میرے مائن میں یہ نہیں کہ میں نے سے فیس نہیں لیتی ہوں اتنی گرمی میں اپنے کام میں ذمہ داری سے نہیں نباتی ہوں نہیں اس بچے کے خاطر میں ان میں سے کسی کی بھی فیس نہیں لیتی ہوں تو اللہ بہتر کرے گا جی ان کے ماں باپ نے کافی ان کا جتنا ایک غریف فیملی سے ہوتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے جی جان سے کوشش کرتے ہیں ان کا پاس جتنا بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ دعو پہ لگا کے اپنے بچے کا علاج کرواتے ہیں انہوں نے اتنا اس کا علاج کروایا ہے دم دروز جو بھی ہے لیکن یہ جو ہے نا کھڑے ہونے کے قابل ہو گیا ہے صحیح طرح چلتا نہیں ہے یہ اس کا بڑا پھائی جو اس کو ساتھ لے کر آتا ہے باقی خیر جی بیٹھ سے بیٹھ جو گنا بسو تو کوئی بھی ایسا سین ہمارے بلوگ میں جو آپ لوگوں کو اچھا نہ لگا ہو اس کے لیے جی معذرت تو ملتے ہیں جی انشاءاللہ پیاری سین ناکسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ